دوستو جب بھی بھارت کے اتحاس میں گداروں کا ذکر ہوتا ہے ایک نام جو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ ہے جیچند وہی جیچند جس کی گداری دیں اسلامی اکرمن کاریوں کے لیے بھارت کے دروازے کھول دیئے اور اس نے یہ وشواسگات کیا بھارت کے سب سے ویر اور سب سے مہان یدھا سمرات پرتویرات چوہان کے ساتھ نمشکار میں ہوں دہ اسٹوریکل سٹوری ٹیلر اور آج ہم آپ کو سمرات پرتویرات چوہان کی وہ کہانی بتانے جا رہے ہیں جو ساحس پریم اور دیش بکتی کی ایک انوکی مثال ہے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آخر میں آپ جانیں گے کہ کیسے کیول 26 کی عمر میں سمرات پرتویرات چوہان ویرتا کی پریباشہ بن گئے سمرات پرتویرات چوہان کی جیون کی جانکاری ہمیں مکھے روپ سے دو ایتیازے گرنطوں سے ملتی ہیں ایک پرتویرات ویجیہ جس کی خوج 1875 میں جوج بلولر نے کشمیر میں کی تھی دوسری پرسد پستک ہے پرتویرات چوہان کے راجکوی تھے تو چلیے شروعات کرتے ہیں سمرات پرتویرات چوہان کے جنم سے ان کا جنم ہندو پنچانگ کے انصار جیشت مہینے کے باروے دن ہوا جو ابھی کے گریگوریون کارلنڈر کے حساب سے 1186 کے مئی یا جون مہینے کے آسپاس منا جاتا ہے ان کے پتا سمرات سومیشور تھے جو چاہمان ونش کے راجہ تھے اور ان کی ماتا رانی کپورا دیوی ایک کلچری راجکو مری تھے اب چلتے ہیں 1189 میں ان کے پتا کی مرتیو کے بعد کیول 13 سال کی عمر میں پرتویرات چوہان کو سمرات گوشت کر دیا گیا سمرات بننے کے تورن بعد پرتویرات نے اپنے چچیرے بھائی ناغارجن کے خلاف اپنی پہلی سین نے جیت حاصل کی ناغارجن جو پرتویرات چوہان کے چاچا وگرہ راج کے پتر تھے اور سنگاسن پر دعویٰ کر رہے تھے اس ویدروں کو کچلنے کے بعد پرتویرات نے بادان کو اور چندلوں پر بھی وجہ پرابت کی اس دوران پرتویرات چوہان کا سامنا گڑوال کے سب سے شکتشالی راجہ جائچن سے بھی ہوا جائچن جو اپنی شریشتتہ ستھاپت کرنے کے لیے ایک راجسو یا یگہ آجید کر رہا تھا لیکن سمرات پرتویرات چوہان نے اس میں بھاگ لینے سے انکار کر دیا جس سے دونوں کے بیچ کٹوٹا اور بڑھ گئی جائچن کی بیٹی راجکماری سنگیوگیتہ سمرات کی ویرتا سے پراباوی تھوئی اور انہوں نے گوشنا کی کہ وہ کیول پرتویرات سے ہی ویوا کریں گی جب جائچن نے راجکماری سنگیوگیتہ کے لیے سویمور آجید کیا اور پرتویرات چوہان کو دامنٹرنڈ نہیں بیجا تب پرتویرات چوہان نے ساسک قدم اٹھاتے ہوئے سویمور پر حملہ کیا اور راجکماری سنگیوگیتہ کو ساتھ لے کر واپس آگئے اب چلتے ہیں گیارہ سن نبی کی اور جب افغانی اکرمنکاری محمد گوری نے بھارت پر حملہ کیا ویسے تو سمرات پرتویرات چوہان اور محمد گوری کے بیچ بہت سی لڑائیاں ہوئیں لیکن دو لڑائیاں جو بہت زیادہ معینے رکھتی ہیں وہ تھی ترائین کی پہلی لڑائی اور ترائین کی ہی دوسری لڑائی ترائین کی پہلی لڑائی میں پرتویرات چوہان نے گوری کو بری طریقے سے آ رہا ہے لیکن محمد گوری نے دوبارہ حملہ کیا اور اس بار گدار جائچن نے گوری کا ساتھ دیا ترائین کی دوسری لڑائی میں جائچن کی گداری کے قارن محمد گوری نے رات کے سمیں سمرات پرتویرات چوہان کے شیور پر حملہ کیا اس وشواز گات نے سمرات پرتویرات چوہان کو گرفتار کروا دیا جس کے بعد انہیں گجنی لے جائے گیا گجنی کی قید میں انہیں بیانکر یاتنائے دی گئیں یہاں تک کی گرم سلاکوں سے ان کی آکھیں فوڑ دی گئیں لیکن ویرتہ اور بدھی متہ کے پرتیق سمرات پرتویرات چوہان نے آخری شنوں میں بھی اپنے شطروں کو نہیں چھوڑا دراصل ہوا یہ تھا کہ چند بردوئی نے محمد گوری کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ اسے سمرات پرتویرات چوہان کی دنوش کلا کو دیکھنا چاہیے اور اپنے گھمن میں چور محمد گوری نے پرتویرات چوہان کے ہاتھ میں دنوش اور باند دی دیا دوستو ایسا کہتے ہیں کہ سمرات پرتویرات چوہان کے نشانہ اتنا پکا تھا کہ وہ صرف آواز سن کر پرفیکٹ نشانہ لگا سکتے تھے اور جیسے ہی محمد گوری نے سمرات پرتویرات چوہان کو کچھ بولا پرتویرات چوہان نے ترنت اس کی آواز کی دشاہ میں تیر چلا کر اسے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا سمرات پرتویرات چوہان اور چند بردوئی کی شہادت نے اتحاس میں ایک امر گاتھا لکھی جسے آج بھی ویرطہ اور پریم کی عدیتیہ مثال کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے سمرات پرتویرات چوہان کی اس ویرطہ کو نمن کرتے ہوئے ہم اس ویڈیو کو یہیں پورا کرتے ہیں اگر آپ کو ایک کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل The Historical Storyteller کو سبسکرائب کریں دنیا بات